اللہ السلام علیکم والیکم سلام کاؤں صاحب کہاں سے یہ کون کہہ سکتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ بند تھا کون کہہ سکتا ہے کہ بند تھا گیارہ بجے سے ایک بجے تک میں نے انیس کالے لی ہیں میری جان اس وقت امرجنسی کالز ہیں یا اوورسیز کے لیے لیکن آپ حکم کریں اگر امرجنسی ہے تو بتائیں جی مبارک خبارج جوہرک ہے جوڑیédی کی چاہرک اور کچی جوڑی کاک ملف کر رہا تھا صرف اپنے شکریہے ہیں جی چھوڑuetی کو دیا فنframe چونہ دن پہتے ہیں جب آپ کو چونہ دن پہتے ہیں جب آپ کو چونہ دن چونہ دن پہتے ہیں یا کھار پہتے ہیں اور اس کو اور نے کہا تھا کہ گلوکان چونہ دوکلو آجا کہ گلوکان دوکلو سکا کے آئیے چینی ڈال کے ساتھ دیں دو تین دن مچھل کر یہ پہلے میں یہ میرا انس کا ہے یہ بہت پرانا نس کا ہے لوگ جو ہیں یہ دے رہے ہیں اب میں نے وہ چینج کیا ہوا ہے بہرحال پھر کیا ہوا ہے اس نے محل پھنکی ہے پھر نہ پلیز خدا کے لیے یعنی کہنا کہ آپ کا بند تھا خدا کے لیے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں انیس کالیں لیں ہیں پلیز گیارہ سے ایک بجے تک ہر وقت تو نہیں ہر وقت تو میں کھول نہیں سکتا اس وقت میں امرجنسی کالز لے رہا ہوں اور اس کے لیے میرے سارے بچے سوئے ہوئے ہیں آپ اگر میرے سے ذرا انچہ بلوائیں گے تو یہ میں بند کر دیں گا ٹھیک ہے میں نہیں نہیں کوئی جبانے میں نے مجھے نہیں بلوائے ہیں اب پھر آپ کا کیا مشرہ کیا دیں گے میلہ پھینکنے کے لیے میری جان اس طرح کریں سفید زیرہ لے لیں سو گرام السی لے لیں سو گرام حالوں لے لے سو گرام اور گلاب کی پھول کی پتیاں لے لیں دو سو پچاس گرام اور میٹھا سوڈا لے لیں پچاس گرام یہ تین سے پانچ دن دیں گے نا روزانہ یہ ایک دن کی خوراکت پانچ تین سے پانچ دن انشاءاللہ تعالیٰ بہترین پھینک دیں گی اس طرح جس طرح بھی اگر ویسے کھلا سکتے ہیں دے دیں یا جو ہوتا ہے نا اخبار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں یہ ڈال کے تو یہ بھی دے دیتے ہیں گجر لوگ جو ہیں اس طرح نہ ہو تو آپ پکا کے بھی آرام سے ان کو اس کو وہ بھی دے سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ڈالنا نہیں میری جان میری جان نہیں ڈالنا ٹھیک ہے یہ اس طرح کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ایک اور بھی میلہ کے لئے ایک اور بھی میں دیتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے ہلوہ بنا لیتے ہیں وہ اس میں گھوڑ ڈلواتا ہوں میں گھوڑ بھی ڈالتے ہیں اس میں آٹا مکہی کا آٹا بھی ڈالتے ہیں اگر دیکھ لیں دونوں میں سے کوئی بنا کے دے لیں یہ بڑا آسان سا طریق ہے اگر یہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو دوسرا بھی آپ وہ ہلوہ بنا کے اس کو دیں گے روزانہ دو پینیاں اس کی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین وہ پھینک دیں گے وہ لکھ لیں اگر لکھنا ہے تو وہ میتھرے لکھ لیں آدھا کلو سوے لے لیں آدھا کلو اور حالوں لے لیں ایک پاؤ اور سونف بھی اس میں ایک پاؤ ڈال لیں اور پنیر لے لیں آدھا کلو اور گوڑ لے لیں دو کلو اور مکہی کا آٹا ایک کلو ہر چیز کو کوٹنا سوائے حالوں کے بچ سب باقی کو گرائنڈ کر کے پانی لیں اور اس کے ساتھ ہلوہ بنا لیں ہلوہ بنا لیں اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیں ان کی روزانہ دو پنیاں ان میں سے دو پنیاں یہ دیتے رہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین پھینکے گی صحیح بسم اللہ دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے یا جو یہ جو دوسرا بتایا ہے نا اس سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ انشاءاللہ ملے گا پہلے والے سے بھی مجھے لوگوں نے کافی اچھی انکرجنگ ریزلٹس دی ہیں آپ کی مرضی ہے ساتھ اس کے اس کو اب جو ہے نا ونڈا وغیرہ وہ ڈالنا شروع کر دیں لیکن خوشک ڈالیں اکیس بائیس دن تک اس کے بعد اکیس بائیس دن کے بعد آپ نے ونڈا پھر بھگو کے بیشک دے دیں لیکن ابھی آپ نے بھگو کے نہیں ونڈا ڈالنا ہے جی بسم اللہ اس کے لیے میں نہیں ڈال دلوارا ٹھیک ہے نہیں یہ اس کی صفائی کے لیے دودھ بڑھانے کے لیے الگ سے میں ایک چیز دیتا ہوں بعد میں ابھی اگر بڑھانا ہے اس کا دودھ تو وہ بھی آپ آرام سے ایک تو نٹا فاس سو گرام ونڈا اس کو ڈالیں نا خوشک ونڈا ہی اس کے اوپر ہی بکھیر دیں اس کو سارا ملا دیں مکس کر دیں سو گرام نٹا فاس نٹا فاس جو میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ان کو نٹا فاس نہیں ملتا یا مجھے کچھ کالز کچھ لوگوں کے کومنٹس آئے ہیں انہوں نے کہا جی کراچی میں تو ملتا نہیں ہے میری جان اس کی جگہ کومی کیلسی ویٹ مل جاتا ہے کومی کیلسی ویٹ وہ دیکھ لیں یا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ڈی سی پی پاورڈر مل جائے گا کسی نام سے بھی آئے وہ لے کے آپ ونڈے میں ڈال کے سو گرام جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کو دیں گے انشاءاللہ تعالی دودھ بڑھائیں گے اور اگر زیادہ دودھ بڑھانا ہے تو سو گرام سفید زیرہ اور دو لٹر دودھ گائے کا لے لیں رات کو بھگو دیں اور کھلے برتن میں بھگویں صبح چونکہ پھول جاتا ہے صبح اٹھ کے اس کے اندر کوئی ایک پاؤ یعنی دو سو پچاس گرام یہ ہم شکر کہتے ہیں شکر ہوتی ہے گھوڑ بھی ہوتا ہے شکر بھی تو یہ آپ شکر اس میں ملا کے تو آپ اس کو پلا کھلا دیں یا پلا دیں یہ دے دیں گے اور یہ کو ہفتہ ایک دیں انشاءاللہ تعالی آپ کہیں گے کہ یار میرے کل اتنا دودھ اس نے اچھا خاصا دودھ بڑھانا شروع کر دیا ٹھیک ہے مریجا ہاں دودھ بائل کر کے اس کے اندر ہی رکھ دیں بائل کر لکے بے شک رکھیں اور ٹھنڈا کر لیں اس کو اس کے اندر خود ہی رات بھر پڑا رہے گا اور اس کے اندر پھولتا رہے گا زیرہ جس طرح ہم لوگ چنیں پکانے ہوں بنانے ہوں تو پانی میں کھلے برتن میں ڈالتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پھول نہ ہوتا ہے پھولتے ہیں تو جگہ اپنی گہرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہے ہاں جی اور ایک ہفتہ دیں ایک ہفتہ دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دودھ بڑھائے گی ٹھیک میری جان میری جان اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو خوش رکھے یہ میں امرجنسی کے لیے رات ابھی بارہ بج کے اکیس منٹ رات کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے یورپ کے لیے چونکہ یورپ والوں کو میں ہمیشہ آپ نے کہا نا بند رہتا ہے میں پہلے گیارہ سے ایک بجے تک لوگوں کی کالز لیتا ہوں پھر اس کے بعد جب روزے نہیں تھے رمضان سے پہلے میں چار سے پانچ بجے پھر یورپ اور اوورسیز کے لیے لیتا تھا اتنے اتنے زیادہ اب پینڈنگ پروگرامز میرے ہیں جو اپلوڈ نہیں کر سکا رات حالا ساری ساری رات کام کرتا رہا ہوں لیکن پھر بھی چالیس پچاس کے قریب ابھی پروگرامز ہیں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ میرا نہیں چڑھا تو وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ پینڈنگ کیس ہو گئے پھر اس لیے میں نے ویسے بھی پیاس بھی لگ گلیا میرا خوشک ہوتا تھا جب دو گھنٹے اڑائی گھنٹے اڑائی گھنٹے سے کم نہیں صبح اڑائی گھنٹے لگا تاریخ سیکنڈ بھی نہیں اس میں کوئی اس میں وقفہ آتا تو اڑائی گھنٹے اس عمر میں بولنا اور روزے کے ساتھ بولنا تو گناہ میرا معاف کر دینا اگر میں ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اس لیے میں صرف اتنا ہی میں خدمت کر سکتا ہوں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناو صحیح مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ